بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں حکیم ابو حسان آج کا ہمارا ٹوپک ہے درد شقیقہ ناظرین مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں ناظرین ہم بات کر رہے تھے درد شقیقہ کے حوالے سے یہ درد سر کی ایک جانب ہوتا ہے اور شدت کی حالت میں درد سارے سر میں بھی ہو جاتا ہے لیکن صرف ایک طرف شدید محسوس ہوتا ہے درد شروع ہونے سے پہلے طبیعہ سست اور سر میں چکر آتے ہیں چلے افتاد کے وقت درد شقیقہ شروع ہوتا ہے اور کچھ دیر کے بعد اس میں شدت آ جاتی ہے گویا سر پھٹ جائے گا یہ درد عام طور پر دوروں کی شکل میں ہوتا ہے جو کہ سر کے دائیں یا بائیں حیثے میں عموماً ہوتا ہے جس طرف درد شقیقہ ہوگا اسی طرف کی شریانوں میں بھراؤ ہوتا ہے مریض کا سر گرم ہوتا ہے درد شقیقہ قبض کی حالت میں زیادہ ہوتا ہے اور مرز کی شدت میں مریض سر کو حرکت نہیں دے سکتا کیونکہ اس عمل سے مرز کی علامات میں شدت آ جاتی ہے مریض کو روشنی اور آواز برداشت نہیں ہوتی مریض کے چہرے کا رنگ ٹھیکا ہوتا ہے نفس کمزور ہوتی ہے ناظرین اس مرز کا علاج جلدی کرنا چاہیے کیونکہ مستخکم ہونے کی صورت میں نہائی تکلیف دے صورتحال ہوتی ہے اور مریض کا علاج مشکل ہو جاتا ہے درد شقیقہ میں علاج کے طور پر آپ گلکن یا مستقی رومی اصلی جو ہو اس کو مناسب مقدار میں چبائیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اسی طریقے سے درد شقیقہ کے علاج میں آپ کافور ایک گرام لیں نشادر دس گرام لیں دونوں کو انتہائی باریک پیس کر حفاظت سے بند ششی میں رکھیں شیدت مرز کی صورت میں ایک چھٹکی دونوں جانب خوبزور سے ناک میں چھڑھائیں انشاءاللہ العزیز پرانے سے پرانا درد شقیقہ جو سر کا درد ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ کو آرام آ جائے گا ناظرین تنقیہ دماغ کے لیے آپ اتریفل استفودس بہترین اور مجرب ترین دوا ہے اس کو استعمال ملیں اس سے فائدہ اٹھائیں اس سے بھی انشاءاللہ درد شقیقہ میں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اپنا خیال رکھئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ